یہ جو جنگِ بدر سے شروع ہو کر پھر غزوِ اہد ہے پھر احضاب ہے اس طریقے سے اور جنگیں ہیں فتح مکہ ہے سن آٹھ میں چھے برس کا یہ سکھت فیز اور فائنل فیز آف دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مراحل سے گزر کر جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا جزیرہ نمائی عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ ہے عصوے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مسواق کرنا یہ بھی سنت ہے رسول کی جو شخص مسواق کرتا ہے بجائے برش کے یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور کی سنت یہ ہے یقیناً اسے عجر و ثواب ملے گا جو شخص مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے آگے رکھے اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے داخل کرے یقیناً سنتِ رسول سمجھتے ہوئے اسے بھی بہت عجر و ثواب ملے گا جو شخص داڑی رکھتا ہے سنتِ رسول سمجھ کر یقیناً بہت بڑے عجر و ثواب کا مستحق ہے لیکن جان لیجئے عصوہ کہتے ہیں نمونے کو نمونہ کامل نمونے کو کہتے ہیں پوری شخصیت پورا وجود پورا کارنامہ حیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توانائیاں کس کام میں لگیں آپ کے شب و روز کس فکر میں گزرتے تھے آپ کے جد و جوت کس روخ پر تھی آپ کس کام کے لیے یہ دن رات جو محنت کر رہے تھے کس مقصد کے لیے تھا یہ ہے اصل شیخ کے بحثیتِ کل جب آپ رکھیں گے سیرتِ محمدی کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک گوشہ لیں گے کوئی ایک پہلو لیں گے وہ بھی مبارک ہے لیکن یہ ہے کہ بحثیتِ کل ان ٹوٹیلٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ کیا ہے دین کی اقامت کی جد و جوت اس میں ہر ممکن محنت مشقت عیسار قربانی اب آپ سوچئے کہ ہم ان کو تو بائی پاس کر رہے ہوں ہماری زندگی میں یہ مقصدی نہ ہو ہمارے پیش نظر اپنی زندگی میں اس جد و جوت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو مستحق سمجھ بیٹھے ہوں سو سو شہیدوں کے سواب کا تو اس سے بڑے کوئی سیلف ڈیسپشن اس سے بڑا خود فریبی کا کوئی معاملہ اور نہیں ہاں اس سنت کو جو شخص تازہ کرے کہ اللہ کے دین کے لیے جینا ہے اور مرنا ہے قول انہ صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی لِللہ رب العالمی جو اس سنت کو تازہ کرے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جوت اسی رخ پر کرنی ہے جو اس رخ پر محمد رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالی اسے استقامت عطا فرمائے گا تو یقیناً حضور کے اس قول مبارک کے مطابق اسے سو شہیدوں کا سواب ملے گا ہم نام لیتے ہیں صرف اور بدنام کرتے ہیں اسلام کو ہم نعرہ لگاتے ہیں اسلام کا اور اپنے عمل سے در حقیقت اسلام کی ذلت اور رسوائی کا سامان فراہم کرتے ہیں کاش کہ وہ جذبہ ابر آئے کہ پہلے ہمیں اپنی انفرادی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کرنا ہے صرف قول سے اسلام کی دعوت نہیں دینی اپنے عمل سے اسلام کی دعوت دینی ہے اور پھر مل جل کر ایک طاقت بننا ہے قوت بننا ہے ید اللہ علی الجماع اللہ کی تائید الاسرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور اس جماعتی جد و جہد کے ساتھ حضب اللہ کی شکل اختیار کر کے انہی خطوط پر جد و جہد کرتے ہوئے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جد و جہد اللہ کے دین کو غالب کرنے کی سعی کرنی ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اگر یہ کسی درجے میں یہ جذبہ اندر ابرے تب تو یہ سمجھئے کہ واقعی تنصیرت النبی کا سننا سنانا بیان کرنا اس کی محفل منعقد کرنا بہت مبارک بہت مفید لیکن اگر یہ جذبہ نہیں ابرتا اور لشستند و گفتند و برخواستند اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے ہماری بدقسمتی کہ حضور کی ظلفوں کا ذکر کر لیا جائے اور حضور کے حسن ظاہری ہی کے تذکرے ہو جائیں حضور کی کملی ہی کی قصد جو ہے وہ قصیدیں اس کے لئے کہے جائیں تو پھر کوئی نتیجہ اس کا نہیں ہے کوئی اس کا حاصل نہیں ہے اس سے کوئی عملی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئے گی جب تک کہ حضور کی اس پوری جو جد و جہد ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر اس کو اپنے سامنے نمونے اور عصوے کوئی طور پر رکھ کر اسی جد و جہد میں خود اپنے آپ کو مبتلا کرنے قصد مصمم موجود نہ ہو